بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ شیطان الرحیم میرے پیارے بہنے والے بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے تمام اہل وائیت سے بھی خیریت سے ہوں گے بہت ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی مشکلیں ختم کر لیں آمین سمامی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر بتی جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ آپ کو قادر بنانا بتایا تھا بہت خوشی ہے کہ آپ نے ان کو بتائی تھی اسی کے ساتھ میں آج ایک پری اس پری کا نام سہتا پری ہے تو اس کا مردیش بھولی تو کوشش کیجئے گا اگر آپ کو بھی کریں تو انشاءاللہ کے حکم سے آپ اس کو بلند و بہلا پائیں گے یہ پری زہدہ کی حاضری کچھ یوں ہیں کہ ایک لڑکی بارہ سال کی یا بچہ بارہ سال کا آپ نے وہ بچہ یہ بچی چاراک کلو میں دیکھنے گھتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے گا چاراک چونسا ہو مٹی کا ہاں اور اس کندر چنڈیلی کا تیل جو فیتہ ہے وہ بنا کر آپ لگا لیں وہ کورا چراہ ہو جس کو کبھی کسی پانی نہ لگایا گیا ہو اور نہ ہی اس کو پہلے کبھی استعمال کیا ہویا ہو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس نے کیا کرنا ہے سورے کھوسر پر پڑھ کر بہر بچے پر پھوکتا رہے اور جیسے ہی بچے پر سورے کھوسر پڑھ کر پھوکتا رہیں گے ٹائم کی کوئی تبھنکی نہیں ہے نہ بھی ترہیز کی نہ ہی کسی زکواب کی ضرورت ہے پانچ منٹ کے بعد حاضرات شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو آپ نے بچے کو نفاظ بٹھا لینا ہے جیسے بچے پر حاضرات شروع ہو ٹھیک ہے تو بچے بچے کہیں کہ کہیں خاکروب کو بلاؤ تو بچہ اس کو آج دیں کہ خاکروب حاضر ہو ٹھیک ہے بچے کی حاضرات کا وقت آپ کو قطع رہتے ہیں انگر آپ بچے سے پوچھیں گے کہ آپ کے آنکھوں کے آنکھیں ستارے نظر آ رہے ہیں تو وہ بتائیں گا کہ کوئی بجلی کی اسے ستارے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اس کا سرباری ہو جانے گا اگر آپ اس کی آنکھ کھولنا بھی جائیں گے تو وہ نہیں کھل پائے گی تو اس کے بعد بچے کو آپ اس آواز سے کہیں کہ پہلے خاکروب کو بلاؤ جب وہ بچہ خاکروب کو بلائے اس کے بعد آپ کہیں ماشکی کو بلاؤ تو پھر جب بچہ اس کو بلوائے خاکروب سے کہ ماشکی کو بلائے تو ماشکی بھی آجا پھر اس کے بعد جو بھی ماشقی یا چپڑا سی آئے گا وہ کرسی میز لگائے گا اور پھر آپ کہیں گے کہ کرسی میز لگانے والے کو بلاؤ تو وہ اس کو بھی بلائے گا اس کے بعد شاہی جن آئیں گے یعنی کہ جنات سے بادشاہ آئیں گے اس کے ساتھ بری زہدہ ہوگی جو شاہ جن کی بیٹی ہوگی اپنے باپ شاہ جن کے ساتھ بری کرسی پر بیٹھی ہوگی اب باپ اور شاہی جن سے پوچھئے گا کہ حاضرات کے بارے میں وہ اس کے کان میں کچھ بتا دے تو جو سہتہ بری ہم کھڑی ہو کر دوسرے جن کو بلائیں گی اور وہ شاہ جن کے ساتھ کھڑا ہو کر حاضرات کروائے گا جس بھی اچھے اور جون بھی بزرگ آپ کے مسئل میں ہوں گے وہ حاضرات آ جائیں گے اس کے بعد پوچھت کرنے کے بعد آپ نے ان کو سلام دعا کہنی ہے اور ان سے اجازت لینی ہے اس کے بعد آپ اس کو فارم کرتے ہیں اسے یاد رکھیں گا جو بچہ ہو وہ چھوٹا ہو کیونکہ بارہ سال سے کم امرکہ ہو بچی ہو تو یہ بھی بارہ سال سے کم امرکی ہو نہ دالے ہوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گا جیسے جیسے آپ کو امرکہ بتایا گیا ویسے جیسے کیجئے گا اور ایک بات یاد رکھیں گا عذاب حضرات کو مکنم جو بھی بتائے گی ہیں ان کو نظر میں رکھیں عذاب حضرات کو کبھی نہ بھولیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ سیاہی کا استعمال آپ کو بتا دیا گیا ہے عذابتی آپ پرچ لالی جائے گا کورا چراب آپ اپنے پاس رکھ لیے گا یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں یہ ہر امرکہ آپ کے پاس ہونے لازم ہیں کمرہ سادھا ہو نماز پرہیز ویوزو آپ ہوں اگر بٹی سنگار لی ہو جو آپ کو بتائیں گے وہ اگر بٹی بنا کر آپ نے سنگاری ہو اٹھا جن کی صحیح بھی اپنے پاس رکھیں کورا چراب آپ جلائیں اور بچے کو اس کی لوں میں بچے کو کہیں کہ اس میں دیکھتا رہے جیسے جیسے وہ دیکھتا ہے تو بچے کو جو حاضرات کو نظر جو چراب آپ جلوائیں گے تو اسی میں اس کو نظر آتا رہے گا بہتر یہ ہی کہ چنگاری کا تیر ڈال کر بھی چراب کو جلائیں گے جو آپ کو اگر بٹی سنگاریں گے ان حاضرات کو کیج کا کھل با خود لے لائے گی آدھا سورے سورے کورسر ہیں وہ اپنے پر پڑھ کے اس بچے کے پر چھوٹ بات دے گی پانچ سے دس منٹ لگے تو حاضرات کھول جائے گی ہمیشہ یاد رکی ذکاعت ادا کرنے کے لئے جب آپ ذکاعت ادا عمل دی کرتے ہیں تو وہ حاضرات کا نظارہ آت پڑھ کرتے ہیں آپ میں اگر حاضرات کرنے ہیں تو آگے آنے والی ویڈیو میں جو آپ خود حاضرات کر سکتے ہیں اس سورے کورسر ہی وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی اسی کے ساتھ اپنا خیار دکھئے گا مجھے رہو دی جائے گا بہت خیار دکھئے گا میں آپ کو اسی ویڈیو کے ساتھ اگر بٹی کا طریقہ بھی ساتھ سینڈ کر دوں گی یہ بتا پوسٹ کر دوں گی آپ دوبارہ بھی اگر بٹی کا درکہ سنیے چیئے گا اگر بٹی منظر دکھتے ہو ضروری ہے یہ حاضرات کو کھولتی ہے اور حاضرات کا جو تعویز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پوسٹ کر دیا جائے گا اپنا خیار دکھئے گا اجازہ دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھول لے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو شیئر کریں سسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور کمکس کریں تاکہ مجھے پتہ لگے گی کوئی پرکورنٹ کو مستقل نہیں آرہا کہ آپ کی مدد کی جا سکے اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سسکرائب پر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیوں کو قتم کریں میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ میرے پہلی ویڈیو اچھے لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلے حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا حمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی حمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہیں نوری ہیں اللہ کے کلام کی ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کی پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آرہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بضاحت سے اور اس کے لیے اور آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں اور بہتر حاصل کر سکیں تو میرے پہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی سیاہی بتائی سیاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مطمئنہ تیسے کاجل تھا اگر آپ پولا گاتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ یا گوٹے پہ گوٹی کے ناکن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظور کتنا خوبصورت اور کتنا آلہ قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی ایسی بھی بہتر پہشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو اگر بکتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام اگر بکتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگر بکتی میں آپ کو بتاؤں گی کہ بہت ہی بلند اور بہت ہی آلہ قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگی کو اس میں ترک کھیجتا ہے پستہ جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور نہیں پھیلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہاں کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے میں بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر نوش تافرانکے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے ادربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے عربتییں جلائیں ان کی عربتییں بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب بار میں یا غریب لگی دہن جو دھر میں پوٹ بھار کر روٹی کا نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی عربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائیں اس سے بہت تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا آگے پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یہ وہ شخص جو باہر محنت بتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ موش کو زاکران اور یہ انبر کی خوشبوئے کہاں سے وہ پرید کر لائے انبر موش اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی اپنے جرائے تو بھی کم ہیں ان کی خوشبوئے کے آگے جو میں آپ کو اگر بکتی ہیں بلند اور بانا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں موش کو زاکران اور اوسری انبر اس سے کو کہیں بلند ہے وہ کہیں برکت والا ہے آپ وہ والے اگر بکتی ہیں وہ والے سے خود بنائیں انشاءاللہ آپ حاضرہ جنات رہی اکرام سے اپنے دعا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بڑھتیں گے ویسا ستمس آپ کو سلام دے گا تو آپ خود میں ایک ایسی اگر بکتی بیش کرنے جا رہی جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبو دار ہو ٹھیک تو ان اگزام کو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھنڈا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دھکا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سی سفوک ڈالیں تو آپ کا کپورا کمرہ اگر بتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے یہ کپورا کمرہ محکا دے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو بتایا جائے گا آپ نے کیا بنائے ہے جب بھی حاضرات کرانے ہو نا کاجل آپ بنائیں حاضرات کی اگر بتی بنائیں اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور اگر بتی جلالی جائے سیاہ کاجل بچہ بات بتھا لی گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آخر بیٹھ جائے گا اور سیاہی بنائی جائے گا اگر بتی گا یہ صفوف لے آئی گا اور ایک تعویز ہے تو آپ یہ لی جائے گا تو آپ نے نازم استعمال کرنا تھوڑے سے دو کوئلے جلال کے بطن میں رکھ کے کوئلے جلال کے اگر بطی کام یہ کمرہ خوشبور سے مہتر ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں ان اجزاء کے خوشبور سے دو دو سے روزرات روزروں ہیں مکلار جن پری امزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں جیسا اس خوشبور کو دیوانے ہیں اگر سچ پچھا جائے تو یہ مکلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خوشبور کامل کامل کا یہ اپنے نازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے ہملاد کی دنیا میں آجتے تو یہ سکوف کبھی نہ بھول گا اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھنا ایک دولہ سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ میں لانکھر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کونٹ کر دیجئے آپ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر محنت کھتے ہیں تو میں گرتی ہوں آپ یہ محنت رائے گانا جائے دوبارہ سننے نمبر ایک داہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چھر ایک دولہ نمبر تین غلاب کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر ساہ سفید سندر کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا سے یہاں ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ میں کی چیزیں ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک بارہ سلے نمبر دس آلہ ہے اس گھن بان ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پان جابتری ایک دولہ سوری میری کاؤنٹنگ میں وردی پھر آگے ہے تو نمبر جائفل جن سے پندرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری ایک دولہ انہی سگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چونچہ خمس ایک دولہ اور دائیس چھین سجی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پھوشش کروں گی کہ اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ بھی بتا دیتی ہوں ان سے بہت خوشش کر گئی تو مجھ صرف کو اس ٹھیک ہوگی ہوگی آپ بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان چھین آپ تک وہ بھی پہنچ جائے گی تو ہاں سکتے بھی نام ڈکھے ہوگی اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گی ویڈیو بہت ہوتی جائے دعا میں یاد رکھے گا اور اگر سمجھ نہیں آرہی تو کوئی چیز نہیں مل رکھے تو دوسرے پنسارے سے مل جائیں کوشش کر جائیں ایک تو پنسارے سے مل جائیں تو جتنی بھی چیز ملتے کوئی چیز کی کمی نہ ہو تو ادھا مکمل دائیس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھے نا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی چلا لو پیپر کو اپنا بہت زیادہ یاد آجائیں کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تا کہ ہمارے تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ بہت موسیقی